اور حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ الزام لگاتے ہیں حکیم الامت مفقر پاکستان جناب علامہ اقبال صاحب کی بات کر رہا اسلام کے گوہعہ سب سے بڑے خمدار تھے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی مخالفت میں علامہ اقبال صاحب کو بھی پیش کیا جاتا اور کورٹ کیا جاتا ہے تو حضرت مسیح علیہ السلام پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ آپ نے انگریز کو ساہ خدا کہا ہے علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں اب یہ دو شیر سنیے کہ اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا یعنی وہ ملکہ وکٹوریا کو سایہ خدا قرار دے رہے ہیں اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا اے غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی ہلتا ہے جس سے ارش یہ رونا اسی کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے یہ تو علامہ اقبال صاحب نے انیس سو ایک میں کہا حضرت مصرم علیہ السلام کی زندگی میں انیس سو چھے میں مسلمان آنہ ہند کی تاریخ میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے اور وہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور اس کے اقراض و مقاصد میں جو پہلا مقصد رکھا گیا وہ میں انگریزی میں پڑھ کے سناتا ہوں جو اس میں ریلیشن میں تھا اور یہ بھی فانڈیشن آف پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ ڈاکومنٹس بائی شریف الدین پیوزادہ صاحب یہ کتاب ہے اس کے وولیم ون پیج فائی پہ لکھا گیا ہے اور مقصد یہ تھا تو پرموٹ امانگ دا مسلمان آف انڈیا فیلنگس آف لائلٹی تو دی بریٹش گورنمنٹ انٹی ریموو اینی من مسکنسپشن دیٹ میر آئیز تو دی انٹینشن آف گورنمنٹ پیز ریگارڈ تو اینی آف ایٹس میرس اور صرف یہی پہ نہیں ہے انیسو چھے میں بلکہ بات کی جتنے بھی سانہ جلاسات ہوئے ہیں ان میں بریٹش گورن کی وفاداری کا دم بھرا جاتا رہا ہے پھر ہم انیسو سات میں آ جاتے ہیں اور اس میں بھی مسلملی کا قیام ہوا ہے پنجاب میں اس میں کے مقاصد میں بھی یہی بات ہے لیکن ایک بات جو میں آرزگانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تاریخی واقعات کی ایک زبان ہوتی ہے اور اگر وہ بولے تو یقیناً سننا پڑتا ہے ندوات العلماء کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ انگریز نے اسے قائم کیا وہی ان کے مشارعہ دیتے رہے جو آج انگریز کے مجاہد اول کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ندوہ جو ان کا اپنا رسالہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ his honor, lieutenant governor بہادر ممالک کے متحدہ نے منظور فرمایا تھا کہ دار علوم ندوات العلماء قصد کے بنیاد اپنے ہاتھ سے رکھیں گے یہ تقریب 28 نومبر 1908 کو عمل میں آئی اور یہ پہلا موقع تھا کہ مذہبی درستقہ کا جو سنگی بنیاد ہے وہ غیر مذہب سے کر جا رہا تھا اور پھر نہ صرف زمین دی ان کو بلکہ 6000 پر سالانہ کی گرانٹ بھی منظور کی انگریز نے منظور کی اور ان کے جو اقراض و مقاصد ہیں وہ میں واضح کرنے کے بعد اپنے بیان کو ختم کر دوں گا وہ یہ ہے کہ ندوہ اور یہ بھی لکھے بات موجود ہے ان کے اپنے رسالے میں کہ ندوہ اگرچہ politics سے بالکل الارگ ہے لیکن چونکہ اس کا اصلی مقصد روشن خیال علماء کا پیدا کرنا ہے اور اس قسم کے علماء کا ایک ضروری فرض یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ کی برکات حکومت سے واقف ہو اور ملک میں گورنمنٹ کی وفاداری کے خیالات کو پھیلائیں اور یہ بات جولائی انیس سو اٹھ کے ندوہ میں شاید شدہ ہے جبکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی افاد کو قریباً ڈیٹھ دو ماہ ہو چکے تھے اور بالکل آخری بات میں یہ ارز کروں گا ان تمام حوالاجات کے بعد کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام وہ واحد جریولہ تھے جنہوں نے ملکہ وکٹوریا کو دعوت اسلام دی اور اگر دیکھا جائے تاریخ کے حوالے سے تو کسی دوسرے لیڈر کو کسی مسلمان عالم دین کو کسی سیاسی لیڈر کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ملکہ کو اس سے لکھ سکتا اور اگر حضرت نے صرف انگریزی کی خوشامت کرنی تھی تو پھر حضرت نے ملکہ کے قائد کو باقل کیوں کہا اور کیوں آپ نے ان کی ناراضی کیا استعمال لے نہیں تھی تو حقیقت بات یہی ہے کہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جریولہ بن گئے ملکہ کو دعوت اسلام دی ہے اور یہ بات سب مانتے ہیں اور حوالوں سے جتے حوالے بیتہاشہ حوالے ہیں بیسیوں بلکہ اگر میں کہوں کہ لا تعداد حوالے ایسے موجود ہیں یہ نا صرف حضرت مسلم علیہ السلام اس طور میں بلکہ تمام علماء اور مسلمان مشاہیر انگریزوں کی وفاداری کا دم بھرتے رہے ہیں بلکل مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ آپ کو جو تصویر دکھائی جاتی ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مسلم علیہ السلام ناظرین بللہ انگریز کے خودکاشتہ پودے تھے تو یہ بات آپ کو پرسپیکٹیو میں سے نکال کے بتائی جاتی ہے آئیسولیٹ کر کے بتائی جاتی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ کو تاریخی باتوں کے اوپر فیصلہ کن بیانات دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر آپ کو اس کے سیاق و سباک کو بھی دیکھنا ہوگا اس بات کو اس معاملے کو اس احوال کو ہسٹورک پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہوگا اس کا پورا تاریخی پس منظر کیا تھا اس وقت کے حالات کیا تھے باقی جو لوگ کہہ رہے تھے باقی اس وقت لوگ کیا کہہ رہے تھے ان سب باتوں کو دیکھنا ہوگا تو ہم یہاں پہ بنیادی طور پر کسی پہ کوئی اتراز نہیں کر رہے کیونکہ یہ جماعتہ حمیدیہ کا شیوہ نہیں ہے ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو پوری بات ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان کی کہ اس پورے باتچیت کو پورے پس منظر میں اور پیش منظر میں دیکھیں تو آپ کو پتا چل سکے گا کہ در حقیقت بات تھی کیا اور جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ان لائک ادھر مسلم لیڈرز حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے تو ملکہ کو دعوت اسلام دی یہ دعا کی جو جلسہ تجبلی کا اس میں کہ اللہ تعالیٰ ملکہ برطانیہ کو کا انجام جو ہے وہ لایلہ اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو آپ نے یہ فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ لندن میں ملکہ برطانیہ جو ہیں وہ ایک جلسہ مذاہب کا احتمام کریں تو اگر آپ نے غیر مشروط ان کی فرما برداری اور اطاعت کرنی تھی تو آپ کو پھر وہ جلسہ مذاہب کی بھی کہنے کی بھی کیا ضرورت تھی توفہ کیسے رہی ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی ایک کتاب ہے جو کہ آپ علیہ السلام پر جا کر دیگر کتب کی طرح علیہ السلام پر جا کر پڑھ سکتے ہیں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتب کے سلسلے میں ہم بتایا کرتے ہیں آپ کو کہ ہماری ویب سائٹ www.alislam.org پر جائیں آج آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت آپ کو لوہر تھرڈ نظر آ رہی ہے اس پہ www.alislam.org forward slash rk which stands for روحانی خزائن یہ ہے جو کہ ڈریکٹلی آپ کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی کتب تک لے جائے گا آپ سے پہلے کا کھا ہم آپ کو ایک انیمیٹڈ گرافک دکھایا کرتے تھے کہ آپ یہاں جائیں پھر وہاں جائیں ابھی ہم نے علیہ السلام سے درخواست کی تھی ان کی انتظامیوں سے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ